اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنا موضوع لے کر پچھلی نشست میں ہم لوگ بات کر رہے تھے شیطان کے دھوکہ دہی کے طریقوں کے تعلق سے کہ شیطان کے انداز کیا کیا ہے شیطان کے دھوکہ دینے کے طریقے کیا کیا ہیں کیا کیا اس کی شکلیں ہیں کیا کیا صورتیں ہیں کن کن انداز میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے کون کون سے اعمال شیطانی ہیں کس کس انداز میں کس کس عمل کے ذریعے وہ آپ کو بہکا سکتا ہے اسی سلسلے میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہ اے ایمان والوں اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنسْوَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ بے شک شراب آل نکالنے کے تیر یہ گندی چیزیں ہیں شیطانی عمل ہے لہٰذا اس سے بچو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو سکو اس کے زمن میں ہم نے شراب کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اسی زمن میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شراب یا کوئی بھی نشا آور چیز نشا لانے والی چیز اگر زیادہ مقدار میں نشا دیتی ہے تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے کوئی شخص اگر یہ گمان رکھے کہ بھئی مجھے کم مقدار میں یہ چیز نقصان نہیں دیتی میں یہ چیز نشا والی تو ہے لیکن جب اس سے زیادہ مقدار میں استعمال کرتا ہوں تو نشا آتا ہے لیکن کم مقدار میں استعمال کرتا ہوں تو نشا نہیں آتا شراب کا ایک انسان اس قدر عادی ہو چکا ہے اس کی عادت میں شراب اس قدر شامل ہو چکی ہے کہ اگر وہ اس کے نو پیالے پیئے تو اس سے اسے نشا نہیں آتا آٹھ پیالے پیئے نشا نہیں آتا لیکن دس پیالے پیئے تو نشا آتا ہے اب اگر وہ یہ گمان کرنے لگے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نشا والی چیز کو حرام کیا ہے لہٰذا آٹھ پیالوں سے مجھے نشا آیا ہی نہیں تو میرے لیے شراب حرام نہیں نو پیالوں سے تو نشا آیا ہی نہیں لہٰذا نو پیالے میرے لیے حرام نہیں دسوا پیالہ جس سے نشا آیا ہے وہ میرے لیے حرام ہے اگر اس کے ذہن میں یہ وسوسہ بیٹھ جائے یہ گمان بیٹھ جائے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ وسوسہ اور یہ گمان شیطانی ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چورانوے جس چیز کی زیادہ مقدار نشا لانے والی ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے تمباکو کھاتا ہے کوئی شخص کم کھاتا ہے نشا نہیں آتا لیکن وہی تمباکو جب ہم کسی نورمل انسان کو کھلاتے ہیں اسے نشا آتا ہے یا اس کی زیادہ مقدار جب ہم اس کو کھلاتے ہیں تو اسے نشا آتا ہے تو اس کے لیے اتنا سا تمباکو بھی حرام ہے شراب ایک بوتل بھی حرام ہے اور ایک گھوٹ بھی حرام ہے تمباکو، چرس، گانجا، افیم یہ تمام چیزیں زیادہ مقدار میں کھائی جائیں زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں تب بھی حرام اور کم مقدار میں چکھنے کے بطور اگر استعمال کی جائے تب بھی حرام ہے قرآن اور حدیث کی روشی میں قرآن کریم کی اس آیت میں دوسری چیز جوہ جوہ کو کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سماج میں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا جو لوگ جوہ کھیلتے ہیں سٹا لگاتے ہیں ان کو حقارت سے سماج والے جواری کہتے ہیں وہ جواری ہے سٹورہ ہے سٹا لگاتا ہے اسی وجہ سے جواری اور سٹے باز چھپ کر سٹا لگاتے ہیں چھپ کر جوہ کھیلتے ہیں تو معاشرے میں بھی اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے اس کی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے لہٰذا سٹے بازی سے بھی ہم کو بچنا چاہیے ناظرین یہاں ہم ایک اور چیز کی وضاحت کر دیں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ والے اعمال کو نئے ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے اسی طرح شیطان شراب کو بھی اور جوے کو بھی سٹے کو بھی نئے ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں پیش کرتا ہے تاکہ عوام دھوکہ کھا جائے اور جو لوگ ان ناموں سے نفرت کرتے ہیں شراب جوہ سٹہ فطری طور پر ان ناموں سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت ان کی ختم ہو جائے اور ان اعمال میں وہ ملوث ہو جائیں اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے شیطان شراب کو نام دیتا ہے وسکی کا شراب کو نام دیتا ہے اصل مزہ کا کوئی یہ کہے میں شراب پی رہا ہوں برا لگ رہا ہے اصل مزہ استعمال کر رہا ہوں اصل مزہ لو اصل مزہ اچھا لگ رہا ہے اس کو زیادہ برا محسوس نہیں ہو رہا تو شیطان جن چیزوں کو نئے ناموں سے پیش کرے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے جوہ اور سٹہ یہ وہ نام ہے جن سے عوام نفرت کرتی ہے لہذا شیطان نے جوہ کو اور سٹے کو مختلف نئے شکلوں میں عوام کے سامنے پیش کیا ہے وہ جوہ اور سٹے کو کہیں انامی بانڈز کا نام دیتا ہے کہیں ریس کورس کا نام دیتا ہے کہیں بیمے کی مختلف شکلوں میں جوہ کی کیفیت اور جوہ کی شکل ڈال دیتا ہے تو یاد رکھئے جس طرح سے وہ چیز حرام ہے جس کو جوہ کہا جاتا ہے جس کو سٹہ کہا جاتا ہے وہی چیز وہی علت جب دوسری ان چیزوں میں پیدا ہو جائے جن کے نئے نام ہیں جن کے خوبصورت نام ہیں جسے ریس کورس خوبصورت نام ہیں اچھے دکھنے میں اچھے نام ہیں نام کے تبدیل ہونے سے ان چیزوں کا حکم تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ علت ان میں وہی پائی جا رہی ہے لہذا یہ چیزیں بھی حرام ہیں تو نام چاہے تبدیل ہو جائے لیکن اس کا حکم نہیں بدلے گا یہ چیزیں نام بدلنے کے بعد بھی حرام رہیں گی اللہ نے ذکر کیا بد پرستی دیکھیں بد پرستی یعنی غیر اللہ کی عبادت یہ بھی شیطان کا محبوب مشغلہ ہے اس کی شدید خواہش رہتی ہے کہ انسان بد پرستی میں پڑ جائے مجسموں کی عبادت کرے غیر اللہ کی عبادت کرے اور اس کے لیے وہ مختلف طریقے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے کبھی تو اس سے بد کی عبادت کرواتا ہے پتھر کی عبادت کرواتا ہے ڈائریک کہ اس کی عبادت کرو اور کبھی وہ ڈائریک پتھر کی عبادت نہیں کرواتا بلکہ کسی انسان کا نام لیتا ہے یہ انسان ایسا ہے کہ اس کی عزت ہماری نگاہوں میں ہونے چاہیے اس کا احترام ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے اس سے ہمیں عقیدت کرنی چاہیے اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے لہٰذا اس کے اس راستے سے وہ آتا ہے اور پھر وہ اس کی عبادت انسان سے کرواتا ہے شیطان بڑا چالاک ہے اگر وہ ایک مسلمان سے کہے گا کہ پتھر کی عبادت کرو بدھ کی عبادت کرو مسلمان نہیں مانے گا لہٰذا وہ مسلمان کے سامنے دوسرے راستے سے آتا ہے مسلمان کی نگاہوں میں جن اولیاء کا احترام ہے جن اولیاء کو مسلمان اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی عظمت کے قائل ہیں اسلام میں ان کی خدمات کے قائل ہیں ان کے درجات کے قائل ہیں شیطان ان شخصیات کا استعمال کرتا ہے شیطان مسلمان کو بہکاتا ہے عقیدت کے نام پر غلو کے نام پر تعظیم کے نام پر محبت کے نام پر کہ تم ان کے ساتھ یہ یہ عامل کرو اور پھر ان سے وہ ایسے ایسے عامل کرواتا ہے بلکہ ان شخصیات کے بارے میں ایسے ایسے نظریات ان کے بناتا ہے کہ جو شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں جو اسے توحید سے ہٹا دیتے ہیں اور بت پرستی کے زمرے میں آ جاتے ہیں تو بت پرستی آستانے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جو بیماریاں مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں یہ تمام کے تمام کے جن میں ایک الہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا لازم آئے یہ تمام کے تمام کام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کے خلاف ہیں اور اسی کو بت پرستی کہا جاتا ہے لہٰذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور یہ شیطانی عمل ہے چوتھی چیز سور مائدہ کی اس آیت میں اللہ نے بیان کی فال کی دی فال کے تیر اصل میں ہوتا یہ تھا عرب والوں میں کہ وہ لوگ جب کوئی کام کرتے تھے یا سفر کیا کرتے تھے تو وہ لوگ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے اگر اس تیر پر وہ کام کرنے کا حکم ان کے لیے ظاہر ہوتا تو پھر وہ کام کیا کرتے تھے اور اگر اس تیر پر کام نہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ لوگ اس کام کو نہیں کیا کرتے تھے اسلام آیا تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے جہاں دوسری حرام چیزوں کی وضاحت کی وہیں اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ فال کے تیر نکالنا یہ بھی حرام ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے یہ بھی ایک غلط چیز ہے اس سے مسلمان کو ایمان والے کو ہمیشہ بچنا چاہیے ناظرین یہیں ہم یہ بھی وضاحت کر دیں کہ فال نکالنے کی ایک شکل تو تیر نکالنے کی ہے کس دوسری شکلیں بھی ہیں جیسے پرندے کو اڑانا پرندہ اگر دائیں طرف کو اڑا تو یہ کام مجھے کرنا ہے بائیں طرف کو اڑ کر چلا گیا تو یہ کام مجھے نہیں کرنا پرندے کو اڑایا پرندہ اگر اس سائیڈ چلا گیا تو پھر مجھے سفر کرنا ہے اور اگر اس سائیڈ نہ جا کر اس سائیڈ چلا گیا دوسرے طرف چلا گیا تو مجھے سفر نہیں کرنا ہے فال نکالنے کا یہ بھی طریقہ ہے اس کے علاوہ بھی اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو بھی صورت ہو فال نکالنا اسلام میں جائز نہیں ہے حرام ہے لہٰذا یہ بھی شیطانی عمل ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ جادو یہ وہ طریقہ ہے جس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے یہ خیالی چیز ہے یہ ایک مرض ہے ایک بیماری ہے جادو بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے ایسا بعض لوگ کہتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث سے جادو کا اثبات ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جادو نام کی چیز موجود ہے اور اس کی تاثیر بھی انسان کے جسم میں ہوتی ہے البتہ اسلام نے جادو کو کفر قرار دیا ہے جادو کو حرام قرار دیا ہے اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے یا جادو سکھاتا ہے یا کسی پر جادو کرتا ہے یا کسی پر جادو کرواتا ہے تو اسلام کی نکاح میں وہ دائرہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَّبْعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُوا عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھا کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُوا وَلَا كِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ اور حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا ہاں شیطانوں نے کفر کیا یہ کفر تو شیطانوں کی طرف سے تھا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے سہر سکھایا کرتے تھے سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو دو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کفریہ عمل کا بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ چیزیں پڑھا کرتے تھے اور وہ چیزیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جن کے ذریعے انسان جادو سیکھ جاتا تھا یہ جادو کسی پر کرتا تھا یہ جادو کسی پر کرواتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ چیز کفر ہے قرآن کریم کے یہ الفاظ سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن یہ کفر شیطانوں کی طرف سے تھا کہ وہ انسانوں کو جادو سکھایا کرتے تھے سورہ بقرہ کی اس آیت سے واضح طور پر دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک چیز تو یہ پتا چلتی ہے کہ جادو نام کی ایک چیز موجود ہے جادو کا وجود ہے اور دوسری چیز یہ پتا چلتی ہے کہ جادو کفر ہے ناظرین یہ حوالہ تو ہم نے دیا قرآن کریم سے آئیے ہم حدیث سے حوالہ دیں جس سے یہ پتا چلے کہ جادو موجود ہے جادو کی تحصیر ہوتی ہے اور جادو کیا جاتا ہے جادو کروایا جاتا ہے حدیث ہے بخاری شریف کی اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا اس حدیث کو روایت کرنے والی اما آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے بخاری کتاب التب حدیث نمبر پانچ ہزار ساس سو تری سٹھ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بنو زریک کے ایک شخص جس کو لبید بن عصم کہا جاتا تھا اس نے جادو کر دیا سوچے کس پر جادو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اس جادو کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام بعض مرتبہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام کر لیا ہوتا تھا آپ علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے پھر اما عائشہ صدیقہ روی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ مسلسل دعا کرتے رہے یعنی بہت دیر تک دعا کی اور پھر آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو میں اپنے رب سے جو بات پوچھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دے دیا یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اس بیماری کے بارے میں کیا ہے تو اللہ نے اس کا جواب مجھے دے دیا اور پھر اس کی وضاحت کی کہ اے عائشہ میرے پاس دو فرشتے آئے بعض روایتوں میں وضاحت موجود ہے کہ آنے والے فرشتے جو تھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل تھے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سرحانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا ان میں سے ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا بیماری ہے تو اس نے بتایا دوسرے نے کہ لبید بن عاصم نے ان پر جادو کیا ہے تو اس فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے یعنی کس چیز کے ذریعے کیا گیا ہے تو اس نے بتایا دوسرے فرشتے نے کہ کنگی اور بال پر پھر ایک فرشتے نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ سامان کہاں ہے کس جگہ اس سامان کو رکھا گیا ہے کہاں جادو کیا گیا ہے تو دوسرے فرشتے نے بتایا اس کو فلاں کوئے کے اندر رکھا گیا ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بعض صحابہ اکرام کے ساتھ اس کوئے تک گئے اور آپ علیہ السلام نے اس کوئے سے وہ تمام سامان نکالا اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اے عائشہ جانتی ہو اس کوئے کے پانی کا رنگ ایسا تھا جیسے مہنی کا نچوڑ اور پھر میں نے وہ بال اور وہ کنگی نکالی اور خجور کا جو تنا تھا وہ ایسا تھا جیسے شیطان کا سر گویا کہ وہ شیطان کا سر ہو اما عائشہ صدیقہ روی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں نکالا یعنی آپ نے ایسا کیوں نہیں فرمایا کہ آپ وہ سامان کنگی اور بال لے کر آتے اور سب کو دکھاتے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھ کو اللہ تعالی نے اس بیماری سے آفیت دے دی اس جادو سے آفیت دے دی لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وجہ اس برائی کو لوگوں کے درمیان لے کر آؤں لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جادو کا وہ تمام کا تمام سامان اسی کوئے کے اندر دفن کر دیا تھا اس حدیث سے یہ لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ جادو ہوتا ہے جادو کا وجود ہے اور جادو کے اندر تاثیر بھی ہے اور وہ تاثیر انسان کو لگتی بھی ہے اسی وجہ سے اللامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو یہ لمبا واقع ہے جادو کا اس حدیث سے اور قرآن کریم کی آیت وَمِن شَرٍ نَفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ یعنی میں گانٹھوں میں گروہ میں پھوک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یعنی میں گانٹھوں میں گروہ میں پھوک مارنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوتا ہے اور جادو کی تاثیر بھی ہوتی ہے ناظرین یہاں پر ہم ایک اور وضاحت کر دینا پسند کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا جادو کا اثر نیک لوگوں پر بھی ہوتا ہے بھئی ایک آدمی ہے وہ گندہ رہتا ہے غلیز رہتا ہے ناپاک رہتا ہے اس پر جادو ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ناپاکی میں رہتا ہے اس وجہ سے شیطان کا اس پر اثر ہو گیا جادو کا اس پر اثر ہو گیا جنات کا اس پر اثر ہو گیا آسیب کا اس پر اثر ہو گیا لیکن فلان شخص تو نیک ہے پانچ وقت کا نماز یہ اس پر کیسے اثر ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا جادو کا اثر شیطانی اثر اور جنات کا اثر نیک لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے پانچ وقت کا نماز یہ اس پر بھی ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں نماز کے پابند نیک شخص پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے اس کی دلیل جیسا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا اور آپ علیہ السلام سے متقی اور پریزگار کون ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام تمام رسولوں کے تمام نبیوں کے سردار آپ کا مقام و مرتبہ کا کیا کہنا اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ تقوی تھا سب سے زیادہ آپ پریزگار تھے آپ عبادت کیا کرتے تھے اس کے باوجود آپ پر جادو کا اثر ہوا تو نیک شخص پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن خیال لہے کہ جو نیک آدمی ہے اس پر جادو کا اثر تا دیر قائم نہیں رہے گا یا یہ کہیے جادوگر اپنے مقصد میں زیادہ حد تک کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ نیک شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے ذکر و اسکار میں مصروف رہتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ بہت حد تک اس کو محفوظ فرما دیتا ہے شیطانی چالوں سے لہٰذا اس پر جادو کا اثر تو ہو سکتا ہے لیکن جادو کے ذریعے جادوگر یا جادو کروانے والا اسے جس حد تک نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس حد تک انشاءاللہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ناظرین ابھی یہ موضوع ہمارا باقی ہے انشاءاللہ ہم اپنا یہ سفر تے کریں گے اگلے اپیسوڈ میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی تمام انسانوں کی جادو سے حفاظت فرمائے شیطانی عمل سے حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی رسول خری خلقہی محمد وآلہ واصحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ